اعلان صاحب اگر اس طرح والی گفتگو ہوگی نا کہ انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا ہم نے کہا تم نے کہا میں نے کہا میرا کہنے کا مقصد ہے آپ ان سب معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک سلجیوی سوبر ایک اور ایک سیریس قدم اٹھانے کی ضرورت ہے یہ کہا میں نے کہا یہ فور پریزیڈنٹ ہے آریف الوی صاحب کیا ان کے پاس کوئی آپ کی دو لوگوں کی ٹیم چلی جائے کیونکہ اس وقت جو مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ ہماری دو لوگوں کی ٹیم ان کے پاس جائے وہ آگے سے ملنے سے انکار کر دیں اور اگر وہ ملیں تو اگلے دن جو ہے وہ اڈیالا سے میسیج آ جائے کہ ہیز نو مور فرق کر دیں اس کو نہیں وہ تو ایسے تو نہیں ملیں گے ان کا حال تو یہ ہے کہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے یعنی کوئی بیان تھوڑا نرم دے دینا تو اس کو فارق کر دیتا ہے لیکن علی محمد نے آپ مجھے بتائیں کہ علی محمد خان کو کیوں نہیں بنائے جی چیم ریسر کے نہیں لیکن اسد کیسر آپ مجھے بتائیں اسد کیسر کو علی محمد خان کو اور علی مین گلہ بکر تینوں کو سامنے رکھیں تو سمجھ آتی ہے تو ان کو کیوں نہیں بنائے اس لیے کہ انہوں وہ بڑھ کے نہیں لگاتے وہ اگریسیب بیان نہیں دیتے رانہ صاحب یہ تو پولٹیکس اس ملک میں یہ والی جو نویت اتنی اگریسیب ہو گئی ہے اس کو تو ختم کرنے نا نہیں یہ اسی بندے نے کی ہے جب جنرل باجوا ان کو لا کے بٹھایا تھا اور جنرل باجوا ان کو سپورٹ پر سپورٹ کرتے ہیں ان کو نظر نہیں آرہا تھا ہم جیسے لوگ ہمیں سب کو نظر آرہا تھا اس وقت انسٹرکشن ملتی تھی کہ ان کے خلاف نہیں کوئی بات کرنی ہم چینلز پر کہتے تھے کہ پروبلمز ہیں گورنمنٹ کے تو ادھر سے ہمیں آتی تھی خبریں اور وہ کیا بتاتے ہیں جو افسار عالم وغیرہ ہے دیکھیں نا یہ نہ کریں نہیں چلیں تو پھر نہیں سو سو لینا جب پھر اس نے جب پھر جنرل باجوا اس نے کہا کہ میرا ساتھ دو میں نے ساری آپوزشن کو ختم کرنا ہے لانا صاحب بات تو پھر انہوں نے ساتھ نہیں دیا ساتھ نہیں دیا تو وہ میر جاپر بن گئے میر صادق بن گئے بے شک ایسی بات ہے نہیں اور دیکھیں نا تو پھر خرابی کہاں گے ہے جنرل آسم کی بھی بات یہ ہے کہ یہ تو ماننا پڑے گا جو بھی جس کا بھی ہو کہ جنرل آسم ایس ڈی جی آئی ایس آئی یہ بڑی ان کی کمال کی بات تھی کہ سٹنگ پی ایم کو جا کے انہوں نے کہا جی یہ کرپشن کے معاملات ہیں یہ آپ دیکھیں اچھی کیا تھا میں تو کہہت ہوں جی بڑا اچھا کیا تھا سن لے انہوں نے کوئی خود سے جا کے نہیں کہہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا تو میں تو کہہت ہوں اچھی بات ہے سر میں کہہت ہوں یہ بہتی ہے کہ اس شخص نے اپنی کرسی کا نہیں پرواہ کی انہیں کا جو بات ٹھیک ہے میں جا کے بتاتا ہوں میں کہنے کا مقصد کہ بہت سی ڈائمنشنز ہیں اس ایشو پہ لیکن آپ اگر اسی پہ ہم چلتے رہے اب جو جیل میں بند ہے جو اس کا یہ ہے جو پارٹی کے جس کو تہذ نیس کر کے توڑ پھوڑ کے ختم کرنے کی کون سی کوشش چھوڑی گئی میں یہ نہیں کہہ رہی اچھی بری میں آپ کو سٹیٹمنٹ آف ایکٹ تو اگر وہ وہاں سے بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ اپنی کوشش تو کریں یعنی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ملیں پریزیڈنٹ ملیں وہ فارمر پریزیڈنٹ تو کل وہ کہیں نکل جاؤ بھئی تم پارٹی سے تو پھر دنیا دیکھ لے گی میں تو یہ آپ سے کہہ رہی ہوں دنیا نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے جس میں میں شامل ہوں لیکن میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے ہم نے ایک محول بنایا کہ بھئی سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے یہ پچھلا ایک مہینہ لینے دو مہینے لینے اب اس کے بعد ان کا پھر اس کے اوپر دو ٹوک جواب کیا آیا ان نے کہا تم کون ہو بہی تمہاری کی حصیت ہے کیوں کریں بات آپ سے ہم نے تو بات کرنی ہے سر علی محمد جا کے دو روز پہلے بھی ملے اپنے چیئرمن کو پارٹی کے لیکن علی محمد بار بار ٹی وی پہ آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے بات تو ہم کابینہ کے لوگوں سے کریں گے علی محمد بھی پارٹی کہنا تو علی محمد کو تو نہیں نکالا ہے میران خان نے علی محمد تو دو روز پہلے بھی جا کے اس کی سنتا بھی کوئی نہیں ہے دیکھیں انہوں نے بڑا واضح طور پر کھا ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ یہ تین پولیٹیکل پاورز یا حقیقتیں ہیں اور بھی ہیں اور بھی دو چار ہیں اس میں یہ نہیں کہیں یہ صرف تینوں ہیں تو ان میں سے انہوں نے کہا کہ جی پی ایم ایل ایل پی پیس پارٹی اور ایمکوہ انہوں نے کہا اسی کے ساتھ بات نہیں کرنی تو پھر کمی کس کے ساتھ ہے